بسم اللہ الرحمن الرحیم امن کے دائی امن کے سنگ زیڈ ڈی کے وائی صاحب پیس کے سنگ میں ہوں زفر شیخ اور آپ مجھے دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل زیڈ ڈی کے وائی صاحب پیس زیڈ ڈی کے وائی صاحب پیس کا مقصد امن پھیلانا اور وہ امن ہمارا شروع ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے گھر سے اپنے محلے سے اپنے شہر سے اور اس کے بعد اپنے ملک سے اور اس کے بعد پوری دنیا پہ پھیلانے کی شکل میں یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے جس میں ہم آپ لوگوں کے تعاون اور آپ لوگوں کی دعاوں سے انشاءاللہ کامیابی ہوں گے امن ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کے تمام مسائل بڑی اچھے طریقے سے حال ہو جاتے ہیں تو اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس چینل سے جتنے بھی ممان اپنی باتوں کو آگے لے کر چلیں اپنے تجربات کو شیئر کریں اس میں سچائی اور مصبت پانو جس سے ہمارے لوگوں کی کچھ نہ کچھ کسی حد تک اصلاح بھی ہو تو اس سلطے میں آج کی نشست میں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مہتبر اور مزد شخصیت ہمارے بہت ہی اچھے دوست جناب چیزی یاصف صاحب موجود ہیں اور میرے ساتھ حسب معمول جناب اصلاح مہر صاحب بھی جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں تجربہ کار بھی ہیں اور اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے سارا انجام دے رہے ہیں ایز انسان بھی بہت اچھے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ یہاں بھی دیکھا پاکستان میں بھی دیکھا وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں اور ان کے تجربات اور ان کی باتیں بھی تو یاصف صاحب کے ساتھ ہم سبادلہ حیال کریں گے شیئر کریں گے تو میں جناب چیزی یاصف صاحب کو خوش آمدیو کہتا ہوں زیڈی کے وائی صاحب پیس کے چینل پہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اسلام علیکم شیخ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اچھا عزیز صاحب ابتدائی جو ہوتا ہے ایک بات ہوتی ہے کہ ایک تو آپ کا تعلق کہاں سے یہ ہے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں اور اس کے بعد آپ کی ابتدائی تلین کے حوالے سے اور پھر مزید باتیں آگے بڑھاتے ہیں ہمارا تعلق بیسک جو ہے گاؤں ہے ایرہ گھڑ وہاں سے ہے ٹھیک ہے اور پیدا میں لالا موسا میں ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیمٹی سیون میں ہم کھاری اکیڈ میں شفٹ ہو گئے ٹھیک ہے اور بیسک تعلیم ہم نے ایف جی سکول ہے ٹھیک ہے ادھر سے حاصل کی ہے اس کے بعد ایف جی کالیج سے ریجویشن کی ہے ٹھیک ہے یہ ہے مریب تعلیم اچھا تو اچھے صاحب ایک یہ بتائیں کہ بچپن میں جیسے بندہ ایک بچپن کی تانیم واصل کرتا ہے اور سکول میں جب جاتا ہے تو اس وقت آپ کیس طرح تھے شرارتی تھے یا سنجیدہ تھے یا کوئی اس طرح کی جارہ بتائیں اس طرح سارے بچے شرارتی ہوتے ہیں سنجیدہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب آپ شرارتیں جو کرتے تھے گھر تک پہنچتے ہیں ضرور بڑی شکایتیں گھر تک پہنچتے تھے گھر تک مہار بھی پڑتی تھی سارا کچھ ہوتا تھا جیسے نارمل بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جب اس حضائی تعلیم آپ نے مکمل کر دی اس کے پاس ظاہرہ بندہ پھر کالج کی طرف روح کرتا ہے تو وہ ذرا بتائیں کہ وہ کیسا ایسپیرنس تھا اور کہاں آپ نے یہ کالج کی تعلیم آصل کیا یا اس سے آگے تھا کالج کی تعلیم میں نے ادھر ایف جی دگری کالج میں کھاری اکیٹ میں ہی آصل کی اور ادھر سے بی ایک یا بی ایک اپنے کبھات دنمارک کا آخر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے ڈنمارک آ کر آپ نے ظاہرہ یہاں بھی آ کر ایک ظاہرہ سے کام کے والے سے اگر میں پوچھنا چاہو اور دوسرا یہ کہ یہاں کے لوگوں کا کیسا ایکسپیرنس ان کے ساتھ سے آپ کا انٹریکشن کیسا رہا ہے دنمارک جب آئے تو ادھر کافی زیادہ فیملی پہلے سے تھی اس لئے مجھے کام کے بارے میں اتنی زیادہ کوئی پرابلم ہوئی تھی برقی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملاقات بڑی کام کیا کافی اچھا وقت گدرا تو میرے خیال سے بہت اچھا ایکسپیرنس رہا ہمارا ہے ٹھیک ہے جیسا میں نے موظر ناظرین آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب محمد عصر مہر صاحب بھی اس نشیست میں شامل ہیں اس پروگرام میں شامل ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی ذرا اپنے تجربات اور اپنی باتیں تو یاسف صاحب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جی مہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پروگرام میں شرکت کی اور یہ میرا عزاز ہے اور یہ ہے میں بہت خوش انصیب ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں جب شامل ہوتے ہیں آپ کی باتیں ہیں آپ کے تجربات لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور بڑی ذل کو فشی ہوتی ہیں شکریہ جناب زفر شیخ صاحب میں عاصف صاحب کو سیدھی بات کرتا ہوں وقت ضائع کیے بغیر کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں آپ بزنس کر رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں کیا شغل ہے آج کل آپ کا میں آج کل بزنس کر رہا ہوں کاروبار میں منسلک ہیں آپ کی پہلے آپ نے ابھی بتایا شیخ صاحب کو کہ آپ کی فیملی یہاں پر پہلے سے سیٹل تھی یعنی آپ منگیتر بن کر آئے تھے کتنے بچے ہیں آپ کے میرے تین بیٹے تین بچے ہیں دو بیٹے ایک بٹی تو انہوں نے بھی آپ کی طرح جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے گریجویشن کیا ہے کیا وہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں یا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ابھی تعلیم آ سکتا تھا اچھا شادی شدہ ہے نہیں چلیں اب سیاسس کی طرح آتے ہیں سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ ہر چینل پر موجودہ حکومت پر میرا کسی پارٹی سیاسی سے کوئی تلق نہیں میری پارٹی کا نام ہے پاکستان پاکستان ہے تو میں ہوں پاکستان میری شناخت ہے میں پاکستان کے پاسپورٹ پر نائنٹین سیونٹی میں ڈینمارک داخل ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب ہر محکمے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن وہ پندرہ برس تک کشمیر کمیٹی کے نام پر جو مراعات حاصل کرتے رہے انہوں نے آج تک کیا کیا اس وقت ان کو یہ محکمے سرکاری نظر نہیں آتے تھے اس وقت انہیں تنقید نظر نہیں آتی تھی یا کہ صرف وہ مال ہی کٹھا کرتے رہے ہیں آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے کہ وہ مال ہی کٹھا کرتے رہے ہیں مزید بتائیں نا اب ان کو مال نہیں مل رہا تو وہ بھی سرکوں پہ آگئے ہیں پاکستان میں اگر چلے آپ کی بات مال لیتے ہیں یہ ہے کہ اگر پاکستان جا کر تارکین وطن جو بزنس مین ہیں کاروباری ہیں فیملی کاروباری ہے اور ماشاءاللہ آپ کاروبار کو جو میں نے دیکھا ہے کہ کاروبار کو خوب جانتے ہیں شاید کسی استاد نے آپ کو کاروبار کے کچھ گر بھی سکھائے ہوں گے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں جا کر سرمایہ لگا کر کوئی مل لگا کر اپنے علاقے میں جیسا آپ نے بتایا کہ آپ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو اس علاقے کے غریب آدمیوں کو مزدوری یعنی ان کو روزگار مہیا کرنے کے لیے کیا آپ کے اراد مستقبل میں ہیں کیا آپ وہاں پر کوئی گھی کا کارخانہ لگائیں انشاءاللہ دیکھیں گے جیسا کہ ملک کے علاقات دن با دن اچھے ہو رہے ہیں سکورٹی ریزن ہے اگر گورنمنٹ اسٹم سکورٹی فرام کرتی ہے جو ہمارے فارنل لوگ ہیں ان کو جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو جو ہم پردیس میں ہیں ان کو اگر گورنمنٹ سکورٹی فرام کرتی ہے تو کیوں نہیں ہم لوگ جا کے ادھر کام کریں گے اپنے لوگوں کا ہاتھ کیوں نہیں بڑھائیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ زیڈ ڈی کے وائس آف پیس کے ذریعے آپ پاکستان کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں جان اور مال کی حفاظت اور سکورٹی مل جائے تو آپ خوشی خوشی اور بلکہ آپ کی طرح دیگر نوجوان آپ نوجوان ہیں اور دوسرے افراد بھی جن کے پاس سرمایہ ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے اپنے اپنے علاقے کو ترقی آفتہ بنانے کے لیے دن رات میند کر کے وہ پاکستان کو اوپر لے کر جائیں گے تو اس کے لیے ہم یعنی سکورٹی جان اور مال کی مہیا کرنے کے لیے تو بے چین تو ہر پاکستانی ہے اس کے لیے کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا یا کیا اقدامات کرنے پڑیں گے ذرا تفصیل سے تو بتائیں آپ جی ابھی یہ تو گورنمنٹ پر محصر ہے کہ جو ہمارے وزراء ہیں ان کا کام ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو جو ادھر پردیس میں کام کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ سرمایہ تو یہی بے ہی ہیں وہ سرمایہ تو بے ہی دیتے ہیں پر وہ کام اس لیے جا کے خود دودھر نہیں کرتے کیونکہ ان کو سکورٹی ریزن اگر ان کے جاتے ہیں پرابلم لوگوں کی پرابلم ہیں جنہوں نے اگر جدادیں خریدی ہوئی ہیں ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہیں وہ خرید تو لیتے ہیں اس کے بعد وہ کوٹ گچہری کے اتنے چکر لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آخر میں چھوڑ کے وہ واپس دوبارہ ان پردیس میں آکے دوبارہ کام شروع کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہے کہ ادھر سے درکے خانے سے دوبارہ آکھیں اگر یہ حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میرے نظر میں تو انشاءاللہ ہمارے لوگ بہترکی سے رہے گا اور یہ لوگ جا کے مدد بھی کریں گے ابھی پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں اب بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرا عمران خان کی پارٹی سے کوئی تلق نہیں میری پارٹی پاکستان ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ نوجوان جو یہاں پر بزنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں پائلٹ ہیں بینکوں کے منجر ہیں اور ہوتل اور ریسورنٹ اور بہت بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں آپ سے یہ پوچھنا کہ بچوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے دیکھیں ہم تھے پس جنریشن ڈنمارک میں آئے آج سے پچاس برس پہلے آپ سیکنڈ جنریشن ہیں تیسری جنریشن بھی جوان ہو چکی ہے بلکہ چوتھی جوان ہو چکی ہے آپ نوجوانوں کے لئے کیا مشورہ دیں گے جو یہاں پاکستانیوں کے بچے یہاں پر ہیں میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ سب سے مین جو ادھر ہے وہ تعلیم ہے وہ تعلیم حاصل کریں ہر ایک چیز وہ تعلیم سے حاصل کی جا سکیں تعلیم ہے تو آپ بہتر بزنس کر سکیں آپ کے پاس بڑھنے کے آگے بہت زیادہ چنگ سے شوقت خانم کینسر ہسپتال کے لئے آپ ڈونیٹ کرتے ہیں مجھے آپ نے بتایا تھا تو یہ اس کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے آپ کو کیا چیز اچھی لگی کیجاب آپ ہر سال کچھ پیسے شوقت خانم کینسر کے لئے بھیتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم نے جہاں کر ویزر تو نہیں کیا لیکن آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو کہ وہاں پر غریبوں کا کینسر کا مفتلاج ہوتا ہے کیا واقعی مفتلاج ہوتا ہے یا پیسے دینے پڑتے ہیں اس کا میرے پاس یہ تجربہ ہے کہ میرے والد صاحب کینسر سے پہنچ ہوتا ہے اور میں ادھر خود شوقت آنم ہسپیٹل لاہور میں ان کو لے کے گیا تھا چیکپ کے لئے تو ادھر جا کے جو میں نے دیکھا ہے ان کا سسٹم دیکھا اس وجہ سے مجھے دلی طور پر تسلی ہے کہ ادھر لوگوں کا مفتلاج ہوتا ہے اور ادھر کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں چاہتی جس وجہ سے میں دلی طور پر بہت خوش ہوا اور میں نے تب سے دوہزار بارہ سے میں ادھر ڈونیٹ کر رہا یعنی دوہزار بارہ سے آپ ان کو کتنے پیسے ہر سال بیٹھیں یا ہر ماں بیٹھیں میں تقریب ہوں ہر ماں ان کو بیٹھیں کتنے پیسے بیٹھیں یہ سیکرٹ ہے چل رہا ٹھیک ہے اب شیخ صاحب بات کریں گے مہر صاحب بہت بہت شکریہ اچھا چوہ صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے یا اوہرال اگر صورتحال دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جا وہ کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں محصران بتائیں کہ اس وقت اس وبا کی صورت میں اس طرح کے دھرنے یا لانگ مارچ ہمیں زیب دیتے ہیں یا ہم کرو کر سکتے ہیں میرا خیال ہے جو بھی ورلڈ کے علاقات ہیں وہ اس ٹام یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہمیں تعاون کرنا چاہیئے گورمیٹ سے میرا خیال ہے یہ اپنا مال بچاؤ والی حقمد تعمدی پہ عمل کر رہے ہیں ہم کسی طرح ہم بات جائیں ٹھیک ہے یہاں تھوڑا سا میں آپ کو لے کر آتا ہوں ڈینمارک میں ڈینمارک میں آپ ماشاءاللہ کپی افسر سے رہ رہے ہیں اپنا سلسلہ بھی چلائے ہوئے بزنس کا آپ نے اچھا یہاں کی صورتحال آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہماری جو تارکین وطن خصوصاً باقتانی کمیونٹی کس حد تک اپنا کردار ادا کر یہ کرونا ان کی وبا کے حوالے سے اگر دوسرے میرے حال ہے جو ابھی تک جو حالات دیکھیں تو پاکستان کمیونٹی بہت سے ینگ جنرینشن ہیں وہ تو بہت تاون کر دی اور بہت سے لوگ ہیں جو تاون نہیں کر دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ تاون کریں کیونکہ ہم خود بھی بچیں اور لوگوں کے لئے بھی نقصان دینا پڑیں ٹھیک ہے اچھا اس وقت حکومت نے مزید سختیاں کر دی ہیں جس میں ریسٹورنٹ بار اور شاپنگ سینٹر شاپنگ مال بھی بند کر دی ہیں تقریباً زیادہ ڈپارٹمنٹ بند ہو چکے ہیں اور اس میں لوگ اپنے گھروں میں بند ہو چکے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایس اوپیز کا خیال رکھتے ہوئی یہ کر دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرسنٹ ہے جو بڑی ہے پچھلے مہینے میں یہ اس پر کمی آئے گی اور اس کے بعد پھر ساتھگار آپ کو نظر آتے ہیں میرے خیال سے تو کم ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو پبندیاں لگائیں ہیں ریسٹورنٹ بڑے شاپنگ سینٹر اس وجہ سے آپ پچھلے دو تین دن سے دیکھیں تو ادھر بہت زیادہ کمی آئی ہے نارمل چار پانچ ہزار بندہ ڈیلی جو ہے ڈیمج ہو رہا تھا رجسٹر ہو رہا تھا اس صاحب کو اگر دیکھ رہا ہے تو آپ نے تین دن دیکھیں تو بہت زیادہ کم لوگ ہو ابھی ڈیمج صاحب چودری آصف صاحب ہمارے مسائل جو ہیں یہاں پر کچھ تو پاکستان میں ہیں کچھ یہاں پر بھی ہیں یعنی جیسے پی آئی اے پی آئی اے کلمبے عرصے سے یہاں پر فلائٹ لے کر آ رہی تھی اور ہمارے زیادہ تر پاکستانی بھائی جو ہیں وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں کراچی سے بھی ہیں پشاور سے بھی ہیں اور دیگر ملتان وغیرہ سے بھی ہیں لیکن مجارٹی اہدی پیپل آر لیبنگ ان ڈین مارک یہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو پی آئی اے کے جی ایسے ہیں ان کا آصف صاحب ہیں میرے دوست ہیں بڑی عزت کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے وہ صحافت میں بھی رہے ہیں مہنامہ بھی نکالتے تھے لیکن لوگوں کو شکایت ہے کہ وہ پی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر نے یہ کہا ہے انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ان کو پیسے پورے واپس کیے جائیں لیکن یہاں کٹوتھی کیوں ہو رہی ہے میں نے خود پڑھایا کہ جو ان کا کریچی والے ان کا دفتر ہے مین ادھر انہوں نے اپ ڈیٹ کی ہوئی ہے کمپیٹر میں آپ جا کے دیکھ ستے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی کٹوتھی نہیں کی ہم نے سارے پیسے واپس کی ہیں تو میرے نظر میں ادھر انہوں نے پی آئی اے والوں نے پورے پیسے واپس کی ہیں تو ہمارے جو ادھر ان کے دفتر ہیں یا جو بھی پی آئی اے کے اجینٹ ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پیسے پورے واپس دیں جی جی فیسا میں اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ اطلاع اس طرح کا ہوا ہے کہ میری دو فیملی ہیں انہوں نے پاکستان جانا تھا اور انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کرونے کی تو انہوں نے اپنی ٹکٹیں کینسل کروائیں یعنی اٹھارہ مارچ کو تقریباً لیکن یہ فلائٹ چال رہی تھی اس وقت لیکن اس کا ان کو یہ سزا یہ بھگتنی پڑی کہ جب انہوں نے ٹکٹیں پیسے واپس لینے کے لیے دروحات کی پی آئی اے سے یا پی آئی اے کے ساتھ منسلے کی اجنٹوں سے یا جن اجنٹوں نے یہ سیل کی ٹکٹیں تو انہوں نے جناب پہلے تو کہا کہ بلکل ہم آپ کو واپس دیں گے آپ تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں لیکن جب انتظار کی گھڑیاں ہتم ہوئیں تو پھر انہوں نے اجنٹ نے میں نام لینا نہیں چاہوں گا لیکن پی آئی اے کے ساتھ مل کے یا پی آئی اے جیسے کے ساتھ خاص طور پر میں اگر بتانا چاہوں مل کے انہوں نے ملی بغت کر کے نا فی ٹکٹ اکیس ٹکٹیں دو فیملیوں کی جن کو میں داتی دور پر جانتا ہوں آپ یقین کر لیں کہ بارہ سو کرون فی ٹکٹ یا گیارہ سو بھی کچھ نہیں ہیں اور بارہ سو کرون فی ٹکٹ کے انہوں نے کٹے ہیں وہ پیسے ان کو واپس ملے ہیں اور باقی اس کے علاوہ جو میر صاحب یہ سمارے تھے کہ یہاں جتنے لوگوں نے ٹکٹیں لیں ان لوگوں کے پانچ پانچ سو کرون انہوں نے علیہ دا کٹے ہیں تو یہ اگر اس طرح کا سلسلہ ہے تو یہ میں تو ایک کہنے کے عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہاں ہمارے اپنے لوگوں سے اس طرح کر رہے ہیں آپ اس میں کچھ کہنا چاہئے میں خود جانتا ہوں جو ذاتی طور پر میرے دو دوست ہیں ان کے پیسے بھی اسی طرح انہوں نے بیٹمنٹ کٹوٹی کی ہے میرے چاہیے کہ لوگوں کو کٹھے ہو کے ان کے خلاف درخواست ہیں ٹک ہے ان لوگوں نے ایجنٹس ہیں انہوں نے اس طرح کٹوٹی کی ہے جو بلکو غیر کرنے اصل میں صرف مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ کیس کریں گے یا یہ شکایتیں ہیں یا کمبلین کریں گے یہاں کی گورنمنٹ کو تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے خاص طور پر تارکین وطن کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بہت زیادہ ہائیلٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے ملک کی بڑنامی بھی ہے ہماری پی آئی اے کی بھی بنامی بھی ہے ایسے کام نہیں کرتے لیکن جن کو اپنی خودغرضی اپنا مال بنانے کے لیے ایک موقع ملا ہوا ہے ان کو پاکستان سے بھی محبت نہیں ان کو یہ بھی نہیں پرواہ میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا تھا میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے پوری پاکستان کمیونٹی بدنام ہوتی ہے پاکستان بدنام ہوتا ہے تو اس نے مجھے یہ جواب دیا شیخ صاحب آپ جانتے ہیں میں نے تیس برس تک اس پاکستانی کمیونٹی کے لیے میں نے بلا معافضہ جنگ کے لیے خبریں بھیجی ہیں ریپورٹیں بھیجی ہیں میں نے ساری زندگی اپنی اس کام کے لیے وقف کیا ہے کہ میں سچ کہوں گا اور بے بے دھڑک کروں گا اور میں کسی سے خوف نہیں کھاتا اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں نے جس کو کہا تھا کہ اب پاکستان کو بدنام کرتے ہیں کہنے لگا اس میں میں اکیلا کام کر رہا ہوں میں پاکستان ان کے باعث کروڑ عوام کو تو بدنام نہیں کر رہا میں تو خود اپنے لیے مال بنا رہا ہوں یہ اس بندے نے مجھے جواب دیا تھا میں نام بتا سکتا ہوں لیکن اچھا نہیں لگتا برحال آپ اس کے پوچھ شاید کرنا جائے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں میں مہر صاحب کی بات سے بڑا اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کیا کہ ہمیں چاہیے کہ نام تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا استعمال یہ خوالے سے پہچان تو اس کی پاکستان نہیں ہے نا جی بالکل ہے صحیح ہمیں اپنی پہچان مد نظر رکھ کے ہمیں کام کرنے چاہیے برحال چلیں یہ تو ایک مسئلہ ہے اللہ کرے یہ اچھے طریقے سے مذہبت طریقے سے حل ہو جائے اچھا صاحب آپ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہماری یہاں تقریباً پچیس سے تیس ہزار کے لگ بے کمیونٹی ہے اور اس میں تقریباً پچیس سے تیس تنظیمات بھی ہیں اور ان کی صدور ہماری ان کے خوشحالی ہے بہت زیادہ تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ تنظیمات کٹھے ہو کر پی آئی اے کو یا جی ایس اے کو یا جو منسلک ہیں اس ٹریول جنسی کے والے سے ان کو انسپائر کریں کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یا آپ نہ کریں اسے ہمارے ملت کی اور ہماری نیشنل ایئر لائن کی بھی بلکل میں آپ سے اس بات اتفاہ کرتا ہوں کہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے باتشیت کریں اکٹھے ہو کریں کیونکہ ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں جی ایس اے والے جو جنٹ ہیں وہ بھی پاکستانی ہمارے دوست ہیں ہم ان کو سمجھائیں کہ اس طرح آپ کی تو بدنامی چلے ہوتی ہے ہمارے ملکی بھی بھی بدنامی ہوگی ٹھیک ہے اچھا مہر صاحب شیخ صاحب یہاں پر ایک سوال جو ہے نا وہ ریز ہوتا ہے اٹھتا ہے کہ جب ہمارے بچے پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں بلکہ عمران خان صاحب جو موجودہ وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ مافیا ہیں وہ پراپرٹی پر قبضہ کرتے ہیں اور ان کی پشت پر جو ہیں وہ سیاستدان ہیں ان کو چھڑانے کے لیے اگر ان کے اوپر اگر کوئی کیس بن جائے عدالتوں میں چلا جائے تو وہ گنڈا گرزی کرتے ہیں اور ان کی پشت پر سیاستدان ہیں اس لیے وہ مافیا پراپرٹی پر ایون بلکہ قبرستانوں پر بھی قبضہ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جو پڑے لکھے ہیں تعلیم جاستہ ہیں اور وہ جب ان چینلوں پر یہ ایسی خبریں دیکھتے ہیں جیسی ابھی پی آئی اے کی بات کی ہم نے کوپنہیگن ڈینمارک کے بارے میں تو اب یہ دیکھیں کہ ترکی جو ہے اس کے ذرے مبادلہ میں اضافہ کیوں ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ یورپین اس ائرلائن کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ یہ ترکی ائرلائن جو ترکی نہیں یہ ہماری ائرلائن ہے اور عربوں ٹیلین ڈالر وہ خرچ کرتے ہیں سمرکر ٹائم تو ہمارے بچے تو پی آئی اے پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے تو یہ حکومت کا نقصان نہیں ان بچوں کو بدزن کیا جا رہا ہے یہ نوجوان نسل جو تعلیم یافتہ پڑے لکھے ہیں ماسٹر ہیں میں نے پلیٹیں دھوئی ہیں میں نے مزدوری کی ہے میں نے چمنیوں کا دھوان کھایا ہے میں نے کپڑے کی ملوں میں کام کیا ہے لیکن یہ بچے ہمارے تعلیم یافتہ ہیں ائرپورٹ کے اوپر کام کرتے ہیں بڑے بڑے محکموں میں کام کرتے ہیں ان کے پاس برین ہے دماغ ہے سوچتے ہیں اکل ہے وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم جب یہ پی آئی اے کے پاکستان کے اندر یا بیرون ملک یا اندرون ملک یہ لوگ جب ہیرہ پھیری کرتے ہیں تو وہ پی آئی اے پر جانا پسند نہیں کرتے ان کو کیسے آپ راغب کریں گے یہ ذرہ موادلہ ہے یہ پوری دنیا میں ایک کروڑ پاکستانی آباد ہیں کیا کسی نے اس بارے میں سوچا ہے چلیں اللہ کریں یہ مسئلہ اچھے طریقے سے حالو اچھا جو صاحب ابھی ہم تھوڑا سا پروگرام کو لائٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ کبھی مطلب ہے سنجیدہ باتیں اچھا میں تھا بھی ظاہر ہے اپنے جذبات پیش کر رہے تھے اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ یہاں ڈینمارک میں آپ رہ رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا کپی انٹریکشن رہتا ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی یہاں جو جتنے بھی ہیں یا بزنس پین اگر آپ سے میں پیش رہ جاؤں ہوں تو وہ اپنے اپنے بزنس کو کی طریقے سے چلا رہے ہیں اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں اور وہ اپنی بچوں کو بھی اچھے طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں ان کی تربیت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں میری نظر میں تو کافی ہمارے جو بزنس میں لوگ ہیں وہ انہوں نے کافی بزنس کو آگے بڑھایا ہے پاکستانی کمیونٹی کی اور تعلیم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچے جو ہیں کافی کمیونٹی کی اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ یہاں جتنے بھی تیوار آتے ہیں جس میں بھی پروگرامز ہوتے ہیں جیسے ابھی پچیس دسمبر ہے آج اور اسی طرح تیس مارک ہے اور اسی طرح ایک بال ڈے ہوتا ہے اور اسی طرح چودہ اگر سمناتے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہاستور پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ان پروگرامز میں حصہ لیتے ہیں ہوتھ کم تعداد میں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم خود اتنے انٹرسٹنی کی ہوگا ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں ان فنکشن میں لے کے جائیں ان کو خود بتائیں کہ یہ ہمارے ڈے ہیں ٹھیک ہے اچھا نہیں تو محر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے فیملی یہاں جو رہ رہی ہے وہ ان تیوار میں اپنے بچوں کے لے کر جاتی تاکہ ہم بچوں کو بھی پتہ چل سکے کہ ہماری قومی تیوار ہے بہت سرندرہ بتائیں محسن یہ شیخ صاحب کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے کوئی ایسا کمیونٹی سینٹر ہم نے اپنے لیے نہیں بنایا کہ جہاں پر ہم ایدین کے موقع پر یا پاکستان ڈے کے موقع پر یا قائد اعظم کی وفات یا ان کی برسی کے موقع پر پیداش کے موقع پر ہم اپنے جو ہیرو ہیں ان ہیرو کے لیے اپنے فنکشن کریں تقریبات کا احتمام کریں اور کوئی سینٹر نہیں پچاس برس اس ملک میں رہتے ہوئے دوسری کمیونٹی دیکھیں آپ ایران کی دیکھیں آپ انڈیا کی دیکھیں آپ سومالیا کی دیکھیں آپ دوسرے عرب ملکوں کی دیکھیں انہوں نے اپنے سینٹر بنائی ہوئے ہیں بچوں کی حوصلہ افدائی کرتے ہیں ان کو توفع طائف دیتے ہیں اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ وہ بڑے فنکشن کرتے ہیں لیکن ہم نے آئے تک پچاس برس کے دوران کیا کیا ہے ہم نے کوئی سینٹر نہیں بنایا آپ سے تو اچھے وہ ہیں کہ جو ناروے گئے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کی مشہور و معروف تعلیم جاستہ بڑی بڑی شخصیات کو مدعو کیا ہے اگر میں گنوں تو وہ سینکڑوں پر چلی جاتی ہیں اور ابھی ایک سال پہلے وہاں پر ایوارڈ تقریب ہوئی اور پاکستان کی فیمس ٹی وی ڈراما فلم سینما اور دوسرے عداروں کی شخصیات نے آکر وہاں پر ایوار لیئے ہم سے تو وہ بہت اچھے ہیں اور یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے چودری بڑھنے کی کوشش کیا ہے بہت بہت شکریہ امیر صاحب یہ تو یہاں کی صورتحال ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں اور ایک دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھے اللہ تعالی نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اللہ تعالی نے کرم کیا ہوا ہے لیکن ایک انتہاب بندے کے اندر کے میری یہ خواہش ایک ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے تو ظاہرہ بندہ سارے کرتے ہیں لیکن اپنے دوستوں اپنے لوگوں کے لیے کوئی ایسی خواہش یا کوئی ایسا کام جو آپ کے ذہن میں ہے یہ جس کا آپ کے ذہن میں پلان ہے کیا کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ میں اتنی حمد دے کہ میں اپنے جو پاکستان میں غریب لوگوں کی مطلب کر سکتا ہوں جیسے میری فیملی کے ہیں جیسے میرے اور آگے پچھے گاؤں میں ہیں تو میں جتنی ہو سکتی عدنی تو کرتا ہوں تو میری خواہش ہے کہ میں بڑے لیول پر اس پر کام کروں انشاءاللہ پروگرام بنا بھی رہا ہوں تو اللہ نے اگر حمد دی تو ضرور انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے پروگرام اچھا جیسا یہ ایک سوال بھی آپ سے کیا گیا کہ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت عزت سے بھی نوازا ہوا ہے اور بہت دولت سے بھی نوازا ہوا ہے تو آپ کی سوچ ہے کہ ان فیوچر مستقبل میں پاکستان میں کوئی ایسا سرسلاب چلائیں جسے وہاں کے جو غریب لوگ ہیں یا جو حق دار لوگ ہیں جو بیروزگار ہیں ان کی کفالت بھی ہو سکے اور وہ اپنے پاپاوں پر کھڑا ہو سکے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اچھا اس کے علاوہ کیا کچھ گیم کرتا رہے ہیں سپورٹ کونسی کرتا رہے ہیں پاکستان میں زیادہ فوٹ بال کرکٹ اور بیڈی مینٹن کھیلتے تھے تو ادھر آکے پھر ٹھوڑی سی گیم چینج ہو گئی پھر کاروبار میں ہو گئی اچھا ظاہر ہے بیزی ہو گئی اور ابھی خود ابھی ہم نے دوبارہ گیم شروع کی ہوا یا فوٹ بال کھیلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا کوئی پاکستان کے وہ سکول کے دوست یا کالج کے دوست جن کے ساتھ آپ کا رابطہ تو قریب میں کافی زیادہ دوست ہیں بچپن سے ان سب سے رابطہ ہیں اچھا ٹھیک ہے تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ پاکستان میں یا باہر ہے کچھ پاکستان میں کچھ باہر ہے اچھا ٹھیک ہے تو یہاں اگر آپ اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں اس کے ساتھ یہاں بھی آپ نے کچھ دوست بنائے ماشاءاللہ میرے کافی دوست ہیں فیملی تو آپ بھی کافی ہے فیملی تو کافی ہے دوست بھی کافی ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا ملاب کیسے ہوتا ہے کوئی فری ڈے سنڈے والے دن ہمارا تقریبا ہر سنڈے کو ہماری گیدرین ہوتی ہے دوستوں کی جس میں سارے دوست ملکے بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں کاروبار کے علاوہ کچھ اپنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو آپ کیا گپ شپ لگاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بادرہ حیال کی صورت میں کرتے ہیں کہ ان کی بھی سوچ آپ کی سوچ کی طرح ہے مناسبت رکھتی ہے کیونکہ زیادہ جو دوست ہوتے ہیں جن سے آپ زیادہ ملتے ہیں جن کو دوست کہتے ہیں ان کی سوچ آپ سے ملتی ہوتی ہے تو وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں اچھا یہاں کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں تاک پہنچے جس سے یہاں کے بچوں کے لیے یا یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ پائدہ ہو میری نظر میں تو سمجھے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت انچائی تک لے جاتی ہے جس سے پہلے آپ کا نام بھی تو روشن ہوگا پر آپ کو ملک کا نام اور آپ کے دینی کام ان سے بھی وہ مسلک ہوتا بندہ وہ بھی آپ کا نام ہی ہے یہ مسلمان ہیں تو یہ اچھا کاؤں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹریبلنگ کرتے ہیں ٹریبلنگ کا بہت شوگ ہے کتنے ملک اس وقت تک آپ گوم چکے ہیں میرا حال ہے گنتی میں نہیں آتے بہت کم ملک ہیں جو میں نہیں گیا باقی بہت زیادہ موالک ہیں کون سا ملک دنیا میں ماشاءاللہ ملک تو سارے اچھے ہیں زمین بھی اللہ تعالیٰ کی سارے اچھی ہیں لیکن ہوتا ہے نا کہ اس جگہ آپ گئے ہو جہاں آپ کو صحیح مزہ آیا ہو دلی اور ذنی تو ہوتا ہے میرے نظر سعودی عرب یا ظاہر ہے سعودی عرب تو مارا ظاہر ہے اجاز مقدس ہے مکہ مدینہ اور مکہ مکرمہ یہ تو اچھی بات ہے اس کے علاوہ باقی یورپین ممالک میں یورپین ممالک میں ناروے کافی مزہ آیا انجائے کیا تو کیسے لوگوں کو پایا یا اپنی کمیونٹی گلا ہو دوسرے لوگوں کو یورپین لوگوں کی سوچ پوزیٹیو سوچ ہے مطلب میں مان نوازی کے حساب سے اگر میں پوچھنا چاہوں یا اس کے بعد کاروباری لحاظ سے مان نوازی کے حساب سے میرے نظر میں سارے ایک جیسے ہیں یورپین میں تو کام سے کام آپ ٹھیک ہے جیسے ملین سارے لوگ ہیں جیسے ڈنمارک میں ڈنمارک ناروے اور سویڈن سکینڈنیو کے لوگ ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ڈکی وائشہ پیس یوٹیوب چینل پر پوری دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ اور یہاں ڈنمارک میں بھی اور پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تک میری آواز پہنچنی چاہیے جیسے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو میری نظر میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے اپنی کمیونٹی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو اور ہمارا ملک آگے پڑھ سکے ڈنمارک کے لیے کوئی اچھی بات جو آپ نے ابھی تک اپنے تجربے میں محسوس کی وہ کیا آپ کو کہنا چاہتے ہیں ڈنمارک ایک پرسکون ملک ہے یہاں آپ آگے بڑھنے کے چانس میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں بچوں کے بچوں کے آپ کے لیے لائف سٹینڈر جو ہے بہت اچھا ہے میرے نظر میں ڈنمارک بہت اچھا ملک ہے اندیت لینگ اس کو کہا جاتا ہے بہت خوبصورت اچھا پاکستان ہمارا بنیادی یا ہمارا ابائی یا بچپن یا وہاں پیدا ہوئے اس کے حالے سے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کا مستقبل تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن حال کی طرح اور کیسا ہونا چاہیے مستقبل ایک خواہش ہوتی ہے نا میری نظر میں پاکستان کا جو ابھی لاحق ہیں وہ تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں باقی انشاءاللہ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے بہت زیادہ ادھر اپورچورٹیاں کے لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اچھے کام کریں ہم خود اچھی ہوں ہم اصل میں کوشی کر دیں کہ دوسرا اچھا ہوا ہم خود نہ اچھی ہوں جب آپ خود اچھے ہوں گے تو اپنے ملک کا ملک آگے بڑھے گا اچھا آخر میں کرونا کے حوالے سے آپ کیا کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ ایس او پیز کی طرح اور کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے یہ ایک ارزمائش ہے اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کو ہمیں کیسے فیز کرنا چاہیے اس وقت جو تیسرا سپیل شروع ہو چکا ہے میرے نظر میں جو گورنمنٹ نے ہمیں رول بتائے ہیں کہ آپ ایس او پی کا خیال رکھیں اس پر عمل درامت کریں تو انشاءاللہ ضرور اس پر کنٹرول ہوگا اس کے بڑھنے کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہم ایس او پی کا خیال نہیں رکھیں چلے اللہ کرے آنے والا وقت ہم سب کے لئے پوری دنیا کے لئے اچھا ہو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور یہ پچیس دسمبر دوہزار بیس کے دن ہم یہ پروگرام بنا رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہماری لائیو ریڈیو میں محفوظ ہو چکا ہے اور آخر میں آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لئے کوئی بات ایسی اگر کرنا چاہیں آپ صاحب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا باقی میں دیکھنے والے ناظرین کا بھی شکریہ دا کروں گا انشاءاللہ پاکستان کے لئے دعا کو آئیں کہ پاکستان دن راب ترقی کرے بہت بہت شکریہ کہ آپ مہمان تھے اور آج کے لئے یہ اتنا ہی اگلے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی حضر ہوں گے ہمیشہ کی طرح چلتے چلے پاکستان زندہ بات زندہ بات